اور جانو بھی نہیں چھوڑتا نا جانو بچارہ باتھروم میں جا رہا ہے موبائل لے کے جا رہا ہے جانو بچارہ سیکل چلا رہا ہے موبائل میں اتنی محبت تو بھائی لیالا مجدو بھی نہیں کرتے تھے مجھے کسی نے کہا کیس بھئی لیالا مجدو کی جو محبت تھی بڑی پاک تھی میں کہا پاک نہیں تھی انہیں موقع نہیں ملا تھا جو پاکستان میں کام کرتا اس کو کمی کہتے ہیں اور جو ویلہ بیٹھتا وہ چودری ہوتا ہے برائی مربانی آپ اپنے دو تکے کی محبت کے لیے اپنے والدین کو بدنام اور ظلیل و خوار مت کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ خود ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس بھی ملک میں ہوں گے اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی آج پی ٹی کی طرف سے بھی بڑے سخت احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹیکس میسیج پہ بھی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ برائی مربانی اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کن ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث ہیں کون سے انہوں نے گروپس جوائن کیے ہیں اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں میں اصل میں کچھ بات آج کرنا چاہتا ہوں ایک دو رپورٹس اور ہمیں آئی ہیں لاہور کی طرف سے بھی اور یہی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے بچیاں جو ہیں وہ ان کو ورگلایا جاتا ہے معصوم ہوتی ہیں بچیاں تو وہ گھر بار چھوڑ کے نکل جاتی ہیں اور پھر ابھی میرے پاس ایک سکھر سے ہی رپورٹ ہے بلکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی وہ ایک ڈرائیور ہے اس نے لڑکی کو جو ہے بچی کو ورگلایا یا جو بھی ہے جی یہ محبت کے اوپر ابھی میں بات کرتا ہوں محبت پہ تو ویسے مجھے بہت غصہ ہے تو وہ جناب اس کو استعمال کیا مہینہ دو مہینہ جو بھی ہے اور اس کے بعد اس کو فقیرنیوں والی اس کی حالت کی ہوئی ہے اور آپ ایک طرح سمجھیں کہ وہ فقیرنی بن چکی ہے بہترین خاندان سے اس کا تعلق تھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں سارا انام جو اب اس کیس چل رہا ہے یہ کیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سلجی ہوئی خاتون اتنی ایج کی خاتون جو ہیں وہ بھی محبت کے جھانسے میں آئی اور آخر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جان گوا دی اس محبت کے پیچھے اس محبت نے بیڑا غرق ہمارے بڑے سغیر کا بہت زیادہ کیا ہوا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ مغلیہ جو دور میں بادشاہ گزرے ہیں اس وقت جو ہمارا کلچر ہے جو بھی کلچر ہے وہ مغلیہ جو بادشاہ دے نا وہ تو چلے گئے لیکن وہ جو یہ سوچ دے گئے ہیں نا وڈیروں کی سوچ دے گئے ہیں محبت کی سوچ دے گئے ہیں تو وہ ایک کلچر جو انڈو پاک میں پروان چڑھا اور وہ آج ختم ہونے کو نہیں آرہا جس کی سب سے بڑی مثال بڑی اچھی میری بہن ہے کل فرینس میں رہتی ہیں ان کا کل مجھے ایک میسیج آئے ہیں کیس بھئی جو پاکستان میں کام کرتا اس کو کمی کہتے ہیں اور جو ویلہ بیٹھتا ہے وہ چودری ہوتا ہے مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی میں نے کہا بہن کتنی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہاں جو کام کر رہا ہوگا اس کو کمی کمین سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والا اور جو ویلہ ہے جس کو کام ہی کوئی نہیں جس کے اندر ٹیلنٹ ہی کوئی نہیں وہ چودری بن کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ کلچر یہ جو ہم لوگوں کی سوسائیٹی ہے وہ نکل ہی نہیں پاری ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی سائنس کہاں پہنچ گئی دنیا نے کتنی ترقی کر لی اور ہم لوگ آج بھی وہی سوچ رکھے بیٹھے ہیں آلی شان گھر ہو آلی شان گاڑیاں ہو لوگ ہماری تعریف کریں ہم جناب اچھا لباس پہن کے لوگوں کے اندر بیٹھیں یہ منٹیلٹی ہم لوگوں کی میں جیپین میں رہا ہوں پانچ چھ سال وہاں میں نے کام کیا ساؤتھ کوریا میں میرا زیادہ وقت گزرا آپ یقین کریں کہ مالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے اور ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم پاکستان سے گئے تھے ہم نے تو دیکھا جی پاکستان میں جو بوس ہوتا ہے وہ تو ٹائی لگا کے بیٹھا ہے وہ تو خالی آرڈر دیتا ہے ہمارے اپنی سرکاری حکمیں آپ دیکھ لیں جو ہمارے بڑے عوضوں پہ افسران بیٹھے ہیں جو ہمارے ٹیکسی سے جن کی تنخائیں جاتی ہیں انہوں نے آگے دو منچی رکھے ہوئے ہیں اچھا جی منچی کیوں رکھے ہیں جی وہ صاحب بادر جو ہیں علماری سے فائلیں نکال کے صاحب بادر کے آگے رکھتے ہیں ان کی علا دن تنخائیں ہیں وہ جو دو منچی رکھے ہوئے ہیں مطلب جب آپ کی منٹیلٹی آپ کا دماغ اس لیول تک چلا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا ترقی کرنی ہے کیا تبدیلی لے کر آنی ہے کہ آپ ایک بندے کو بٹھا کے اس کو یہ تمام فیسلیٹیز دے رہے ہیں کہ آپ ہر دھرمی پہ اتریں جتنا اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ عوام کے ٹیک کا پیسہ ہے آپ چھ ملازم رکھیں جو فائلیں کھول کے آپ کو نکال نکال کے دے تو یہ بہت سٹوپیڈ سی بات ہے اینی ہاؤ جی محبت کی طرف آتے ہیں محبت جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بچیوں کے فیوچر کا بچوں کی فیوچر کا سوشل میڈیا پہ جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا میں آیا میڈیا پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی آئی لیکن جو بیڑا غرق پاکستان میں ہوا اس کا وہ شاید ہی کسی اور ملکہ ہوا ہو جس گندے طریقے سے ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو لے کے چلنا ہی انسانوں کی طرح لے کے چلنا ہی نہیں ہے یہ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے اسلام اتنا پیارا دین ہمیں دیا گیا فرقوں میں ہم لوگ بڑھ گئے پاکستان کس طرح آپ لوگوں کے سامنے ماظرہ وجود میں آیا لاکھوں لوگوں کی قربانی دی گئی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہمیں جو ٹیکنالوجی ملی ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا اس کا گندہ ہی استعمال کیا پاکستان پوری دنیا میں آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے نمبر فور پہ تھا پوری دنیا میں جہاں نیٹ استعمال کیا جاتا تھا اور نمبر ون تھا پونٹ سرچز میں گندی فلمیں جو ڈھونٹے رہتے ہیں گوگل پہ بیٹھ کے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ تھا تو یہ جو ہم لوگوں کی ایک ذہنیت بن چکی ہے نا گھر سے بھاگنے کی اور یہ جو محبت کا گندے میں تو دو ٹکے کی محبت اس کو کہتا ہوں اور والدین پہ مجھے ترس آتا ہے کہ جو والد صبح اٹھ کے نکل جاتے ہیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے یہ ویڈیو بے شک اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں مجھے پتا ہے بہت سے والدین ایسے ہیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا اس کے اندر یہ جو نسل آئی ہے نا یہ ان کو کسی کی سمجھ ہی نہیں آتی والدین بھی ان کو سمجھا نہیں پاتے والدین بھی ان کو بتا نہیں پاتے کہ دیکھو آپ لوگ اپنی زندگی کو تباہ کریں وہ بچارے نکل جاتے ہیں مزدوری کرنے کوئی بچارہ کرانے کی سٹور پہ بیٹھا ہے کوئی آفیس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے بچیوں کی خوشی کے لیے یا بچوں کی خوشی کے لیے انہیں موبائل لے دیتے ہیں کہ چلو یار گیم کھیل لیں گے یا ان کا کوئی ٹائم پاس ہو جائے گا یہی سب سے بڑی ان کی خرابی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کہاں سے بات نکلتی اور کہاں نکلتی ہے کتنے واقعات آئے دن آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں خدا کے لیے بے شک وقتی طور پہ اگر وہ برا مناتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں تو انہیں کرتے ہیں میں نے خود دیکھا آپ یقین کریں میں بائک پہ تھا میرے آگے ایک اور بائک جا رہا تھا اس لڑکے نے ایک ہاتھ سے بائک پکڑا ہوا تھا اور دوسرے مطلب جو ہے ہاتھ سے وہ چیٹ کر رہا تھا اس کو چھوڑیں جی چلیں لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں لڑکے جیسے بھی ہوتے ہیں میں اسی بھی چھوڑیں جی دوسری سائیڈ پہ محبت کی دیوی بیٹھی ہوئی تھی اس کو اس چیز کا خیال تھا کہ جس کو وہ جانو 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 کر رہی ہے تو جانو کا ٹرک نیچے آگے آگر تو جانو کی لاش مرنے کا ذمہ دار کون ہوگا تم تو بھول کے بیٹھ جاؤگی ٹھیک ہے شادی کے بعد ماشاءاللہ چار آٹھ بچے ہو جائیں گے تمہارے تو یہ جانو تو فارق ہو گیا اور جانو بھی نہیں چھوڑتا نا جانو بچا رہا باتھروم میں جا رہا ہے موبائل لے کے جا رہا ہے جانو بچا رہا سیکل چلا رہا ہے موبائل میں اوی یار اتنی محبت تو بھائی لیالا مجدو بھی نہیں کرتے تھے مجھے کسی نے کہا کیسے بھئی لیالا مجدو کی جو محبت تھی بڑی پاک تھی میں کہا پاک نہیں تھی انہیں موقع نہیں ملا تھا سمجھائی تو موقع نہیں ملتا تب تک پاک ہی رہتی ہے تو خدا کا نام لیں میں خاص طور پر بچیوں سے بات کروں گا یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو خدا کا خوف کریں کسی پر ٹرسٹ مت کریں کسی پر ٹرسٹ مت کریں میں یہ نہیں کہہ رہا محبت ایک انسانی جذبہ ہے یہ ہونا ہوتا ہے یہ نہیں روکا جا سکتا اکر مند سے اکر مند بندے کی مت مار کے ہی محبت رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہی ایٹی پرسنٹ جو ہے نوجوان چرز پی کے نہیں گھوم رہے اور باقی جو آدھی نسل ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ اتاولہ خان عیسوی صاحب نے فارق کر کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے میں تھا تا دھول ملتا نہیں تے بس ادھے بھی ساڑھی جان ہی تو یہ جان چھن کوئی بھی نہیں ہوتی یہ چار مینے نہیں تو پانچ مینے کے بعد جو ہے پھر وہ جاننے بھی نکل آتی ہیں اور پھر سارا کچھ بایٹ نکل آتا ہے ان کو بھی چھوڑیں آپ لوگ تو معصوم جو بچے ہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسرا میرا یہ کوئیسٹن ہے بھی لڑکا کیوں نہیں ماں باپ چھوڑ کے آتا چھوڑ دے نا لڑکی کہ جی میں تو نہیں چھوڑ دی اپنے ماں باپ کو میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ماں اس کے بعد لڑکا کوئی ایک لڑکا مجھے آپ ہسٹری میں بتائیے گا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے لڑکی کے دروازے پہ آکے بیٹھ گیا ہوگی جی میں نے چھوڑ دیا اپنے والدین کو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہ بچیوں کو سوچنا چاہیے اور بیٹا آپ لوگ بھی آپ لوگ کی بہت مربانی نیٹ پہ حالت دیکھنے جو حالت ہوئی ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ جو حالت ہوئی ہوئی ہے کسی کا کوئی کلپ کسی کی کوئی تصویر نہیں بچی جو وائرل نہ ہوتی ہو تو آپ لوگوں کے سامنے بس یہی سمجھیں کہ پورے پاکستان کے والدین ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ لوگ کی بڑی مربانی ٹھیک ہے تھوڑا محبت بھی اپنی کابو پالیں ٹھیک ہے جب ایج ہوتی ہے جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے نہیں تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے اپنے ابھی جو آپ کے ساتھ ہونا آپ کے فیوچر میں اس کے بھی آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے جو آپ کے والدین بچارے دھکے کھاتے پھیریں گے عدالتوں میں رشتہ داروں کے گالیاں سنیں گے ان سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے اور اس کا جواب آپ کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا یہ آپ آرام سے نہ بیٹھیں میں کہتا ہوں جی ایک سیکنڈ بچوں کے بچیوں کے ہاتھ ہی نہیں رکھتے ہیں چیٹ سے ہاتھ ہی نہیں رکھتے ہیں ہماری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے جی ہمیں تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی وہ بھی ایک دور ہوگا محبت کا سنا کرتے تھے اور اوپر سے بلکہ وہ غلطی سے کسی نے پھول مارنا ہوتا تھا تو گھملا ہی اٹھا کے مار دیتا تھا محبوب کو اپنے تو یار محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن برائے مربانی آپ اپنے دو ٹکے کی محبت کے لیے اپنے والدین کو بدنام اور ظلیل و خوار مت کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ سے نہیں لیا جائے گا اس کا بدلہ ملے گا آپ کو اپنی اولاد کی صورت میں ملے گا آپ کو کسی بیماری کی صورت میں ملے گا آپ کو کسی بہت بڑی نقامی میں ملے گا یہ آپ یاد رکھیں پانچ سال بعد ملتا ہے دس سال بعد ملتا ہے یا بیس سال بعد ملتا ہے کچھ لوگوں کو تو چھے مینے کے بعد ریزلٹ آ جاتا ہے سچی محبت ہے نا سچی محبت کا ریزلٹ چھے مینے کے بعد آتا ہے تو برائے مربانی آج بلکہ پی ٹی اے نے بھی جو تمام تفصیلات ہیں وہ بتائی ہیں کیا خدا کے لیے اپنے بچوں کو آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہاں سامنے بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں ایک وقت ہے یا جو بھی ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں یا چلے بچے اگر بڑے ہیں بیس سال کے بھی اگر ہیں ایکیس سال کے بھی سمجھدار ہوتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں گیارہ سال کے دس سال سے لے کے اٹھارہ سال یہ بہت ہی خطرناک ایج ہے تو اس میں لازمی دیکھا کریں اور یہ جو محبت میں نے بچیوں کو اور بچوں کو یہ کہنا تھا یہ جو محبت فلموں والی ہوتی نا یہ فلموں میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ڈراموں میں ہوتی ہے یہ ڈراموں میں ہی ہوتی ہے باقی بیڑا گھر ہمارا ما شاء اللہ جو رئی سے ہی کسر تھی وہ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں نے کر دی کوئی رشتہ کوئی تعلق کیسا نہیں چھوڑا پاک صاف کہ اس میں انہوں نے گند نہ کیا ہو اور وہ سپر ہٹ ڈرامے جاتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ آپ لوگ اس کو ہائی ریٹنگ دیتے ہیں کوئی اس کے اندر آپ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا دکھا رہے ہو یہ بچوں کے دماغ میں کیا ڈا رہے ہو تو آوے کا آوہ ہی بگڑا بھائی جی کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت بلکل نہیں چاہوں گا کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں اور سچ ہمیشہ کڑبا ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ